ہمارے آقا و مولا حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ 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 وسلم حضور بھی خوش ہوتے ہیں حضور کے دشمنوں سے دشمنی کی جائے اور اللہ رب العالمین بھی یہی چاہتا ہے کہ رسول اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی ہی نہ کی جائے بلکہ ان کی مرمت بھی کی جائے مولانا محمد عاشم ٹھٹوی سندھ کے ان کی کتاب ہے السیف الجلی علی صاحب بن نبی کہ کھلی تلوار اس دے سر ہوتے جڑا حضور دے خلاف گل کرے اور یہ ہے اس کا معنی جو ہے وہ اس سیف المسلول ننگی تلوار وہ کھلی تلوار یہ ننگی تلوار اور انہاں فرمایا اس سیف المسلول علامن سبر رسول ننگی تلوار اس بندے دے سر ہوتے جڑا کائنات ہے جو حضور دے خلاف گل کرے یہ ہمارے وہ بزرگ ہیں جنہوں نے اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھیں حضور کی شان میں رضا نے تو ستم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے اور میں نے جو آیاء کریمہ پڑھی ہے سورہ مجادلہ کی اللہ رب العالمین نے فرما ان اللہزین یحاد دون اللہ ورسولہ اتھوں دے بھی تے اتھوں دے بھی سارے جنہوں نے اتھے تکلیف گاللہ ساں کی تھی فرانس دے خلاف تے اتھے تکلیف کیوں ہوئی شالہ تکلیف تو آڑیا نسلہ تک بھی روے آڑیا نسلہ میں بدبودار ومن ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز اور وہ بھی اثر جو سب سے عالی خطر کی ہے بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے آت انہیں جان دی انہیں پھیر دی نماز پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں حصل الوصول بندگی استاج ور کی ہے آگ جل رہی ہوئے جس دے بارے اللہ رب العالمین نے فرمایا کُلْنَا يَا نَا رُكُونِ بَرْدَمْ وَسَلَامًا لَا عِبْرَاہِمْ اوہ آگ جل رہی ہوئے آگ دے شولے بلند ہو رہے ہیں اوہ نو تو پرندے بھی جل جان گزر دیا لیکن گرگٹ دور بے کے نبی دے بغض دے آکے فوق مارے اوہ دی فوقنار آگ نو کچھ بھی نہیں سی ہونا لیکن انہیں جناب ابراہیم دے بارے اپنے بغض دا اظہار کیتا اور مولانا جو ہے محمد عاشم تھٹوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ من اب غذا رسول اللہ بِقَلْبِهِ فَهُوَا قَافِرُن فرمایا جڑا کلمہ ہوتو پڑے لیکن دل لے جو حضور دے بارے بغض رکھے کہا ہوتے دل لے جو گزر جائے حضور دے بارے رکھتے وہ بھی کھلا کافر ہے زبانی کہنا تو بڑی دور کی بات ہے نا دل لے جو تو کبھے نہیں جی بلکل نہیں جی ٹھیک ہے ساری باتیں ہم بھی عاشق رسول ہیں لیکن تو پھر یہ لیکن کا کیا مطلب ہے جب کاشے کہ رسول ہے پھر لیکن تو تو بات ہوتی نہیں ہے رسول اللہ نے خود فرمایا کہ فرمایا کہ جہ تو میری عزت دی گل آنی اے عمیر بن عدی جہ تو مار کے آئے عصمہ بنت مروان یہودیہ عورتنو وہ تین جرم کر دی سی ایک تے اے کہ رسول اللہ دے خلاف گلہ کر دی سی دوسرا وطعیب الاسلام اسلام دے عیب کر دی سی تیسرا وطحردو علن نبی کہ لوگاں نو بھی کہن دی سی حضور دے خلاف گل کرو اے تین جرم کر دی سی عورت ایسی یہودیہ لیکن نابینا صحابی عمیر بن عدی جہ تو آپ نو پتہ چلے آتے آپ نے پھر نظر منی انہاں کہا یا اللہ تیرے حبیب گئے وین بدر ایچ تے جہ تو رسول اللہ واپس آن گے نا تے میں اس عورت نو قتل کر دیاں گا اس واسطے جنہ نو اللہ تعالی نے فرمایا نَيْنَا شَرَّدْ دَوَابِ اِنْدَ اللَّهِ سُمُّ الْبُقْمُ الْلَّذِينَ فرمایا جانوروں میں سے سب سے بدترین جانور وہ ہیں وہ کافر ہاں یہ تو کہتے ہیں انسانیت کی بات کرو میں نے کہا تا یہ تو قرآن کہتا ہے یہ سورہ انفال انہوں نے نساب سے نکالی اس لیے تھی کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا نَيْنَا شَرَّدْ دَوَابِ اِنْدَ اللَّهِ سُمُّ الْبُقْمُ الْلَّذِينَ اللَّهِ يَاكِلُونَ فرمایا میرے حبیب سارے جانور کائناتے اونا تو بدترین جانور ہووے کہ جڑا اللہ رسول دی گال سننے نہیں ہاں نَيْنَا شَرَّدْ دَوَابِ سُمُّ الْبُقْمُل تے بہرے بھی ہیں تے نال گنگے بھی ہیں تے نال اونا دے دماغ بھی گندن اونا دی سوچ ہی گندی ہو گئی وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيْهِمْ خَيْرَ اللَّهِ اسْمَاؤُ اِنَّا کَلَا تُسْمِنَا مُوتَا ہے نَا اللہ نے قرآن اجھ فرمایا میرے حبیب تُسْرِ مُرْدِنُو نَيْسُنَا سَكْدَے بعض لوگوں نے ایک عید چکے تھے انبیاء اور رسولان دے بارے تھے اور اولیاء دے بارے چک کے لے گئے کہ جی بندہ مار جائے تھے تُسْرِ مُرْدِنُو نَيْسُنَا سَكْدَے مُرْدِنَا تو مراد ہے کافرن چل دے پھر دے مردے جڑے آگے اللہ نے کیا فرمایا وہ اس عید کو یہ پھر تب سمجھائے گی اللہ نے فرما وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيْهِمْ خَيْرَ اللَّهُ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيْهِمْ خَيْرَ اللَّهُ اگر اللہ ان میں کوئی بہتری جانتا تو پھر اللہ آپ کی بات ان کو سنوا دیتا جو ساڑھی گل کس انہوں کی میں سمجھ آسکتی جی جڑا ہووے رسول اللہ نے دشمنی رکھا ناڑا تے ہووے یہ عیدوں نسارہ دا ایجنٹ انہوں دا پتے خور ہووے انہوں ساڑھی گلے کی سمجھ آنے کہ مولانا کونسی نامو سے رسالت پر بات کر رہے ہیں انہیں یہ بات سمجھ نہیں آسکتی اللہ نے فرمایا میرے حبیب ان میں کوئی خیر تو ہے نہیں اگر کوئی خیر ہوتی تو اللہ ان کو آپ کی بات سنوا دیتا ان کے کانوں تک چلی جاتی ان کے دماغ تک وہ بات چلی جاتی اللہ نے فرمایا بس گل قتم ہو گئی نہیں تا انہوں سمجھ آنے تا پھر ساڑھے کاٹے کیوں لگتا جہاں نہیں سمجھ آنے تے پھر تو انہوں ہو تے سمجھ آگئی یہود و نسارہ دیاں گلنا تو انہوں سمجھ آ جان دیاں گستاخان رسول دیاں آ جان دیاں گستاخان صحابہ دیاں آ جان دیاں اور ختم نبوت منکرین نہیں ہے گلنا تو انہوں سمجھ آ جان دیاں انہوں نے آت تُسی کھڑ کے فوٹو بھی چھکان دے ہو تو انہوں سب کچھ سمجھ آ جان دا تے اللہ فرمایا میرے حبیب جی تے سنویں لین دے تا میں نہیں سی مننا منوانا ساڑھا کم کوئی نہیں منوانا ساڑھا کم کوئی نہیں سمجھ آ جائے تے مغلان دے کتے نو ہی آ جائے جہاں آ جائے کلمہ پڑھ کی بھی نہ ہوئے اور اس ملک جو بھی نہ ہوئے جہاں ملک بڑے ہی حضور دے نہ ہوتے ہو